جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا اس سے بچھرا تھا کوئی اس کا حقہ مجھے واقعی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے میں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا اور جس طرح بکلا نے ہمارا سعادہ ہماری بارک نے ہمارے صحافی مجھے واقعی اتنا یقین نہیں تھا جدر میں گیا ہوں لوگوں نے اتنا پیار دیئے مجھے اس کا یقین نہیں تھا اسے ہماری دمہ داری مزید بڑھتی پاکستان کی خود مختاری کے لیے جنگ لڑنا اگر بقاوت ہے تو ہمیں اس بات پر پہر ہے کہ ہم بالکل اس بات پاکستان کی انفرچنیٹلی جو تاریخ کے جس کا کل اونریبل چیر جسس عمر عطا بندیال نے بھی ذکر کیا کہ انیس سو ستر کے بعد سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ تاریخ سب کے سامنے ریکارڈ کری آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں فروج کو نیوٹرل نہیں ہونا فروج کا جو اپنا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف وہ کردار ہونا چاہیے جو کہ ملک کا دفاع ہے جو ملکی سیکیورٹی ہے اس کے علاوہ جتنے فیصلے ہیں جو سٹیٹ آف پاکستان ہے جس کی بقاعدہ دیفنیشن ہے پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، گورنمنٹ انسٹیوشن اور سب سے بنیادی اس کا جو پریمبل میں پاکستان کے شہری وہ بناتے ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں یہ آرڈر انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں کوئی سٹیٹ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جی کوئی ادارہ سٹیٹ ہے یا کوئی شخص سٹیٹ ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ تمام آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں آئین ہے پاکستان اب تو یہ والی بات کر رہے ہیں مطیو اللہ جان کے رات اندرونی گیا اس نے رات ایک شیر پڑھا کہ جی ریاست جو ہے وہ چور ہے تو اگلے دن پولیس نے انہیں بلالیا کہ جناب تم نے کہا ہے ریاست چور ہے تو رات اندرونی نے کہا کہ جناب آپ کو کس نے کہا میں نے آپ کی ریاست کو کہا ہو سکتا ہے پاکستان کی ریاست تو امریکہ کی ریاست ہو ہندوستان کی کہتا ہے تم نے ہمیں بیوکوف سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تم چور کس کو کہہ رہے ہیں ہماری ریاست چور ہے ریاست چور ہے یہ مجھ سے پوچھے اس کا آپ جواب دے ریاست چور ہے میر جعفر کون ہے جنہ ہے نام تاریخ ہے نام میر جعفر کی تاریخ ہے نام آپ یہ بتائے تاریخ کو آپ하다 پاکستان سیڈیز میں آپ پڑھاتے ہیں پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ میر جعفر کون ہے وہ تاریخ آپ کیسے کریں گا اچھا اب اس میں جب ڈیبیٹ آجاتی جی سپر سالار ہے اس کو جب گورنر بنایا گیا اس وقت آپ کے جو ایگزیکیٹی کو آثوریٹی تھی دونوں عوضے اس کے پاس تھے تو اگر آپ نے اس کو اس ڈیبیٹ کو لے کے جانا ہے تاریخ کو آپ چاہتے ہیں کہ جی مسئل ہو جائے تاریخ کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کسی ایک سپر سالار کا میر جعفر کا نام لے سکتے ہیں تاریخ سے تاریخ تو بڑی بڑی ہے میر جعفر خود جو اے سپر سالار اور گورنر تھا دونوں عوضے اس کے پاس تھے پاکستان کی تاریخ سے کوئی نام لے سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے میر جعفر ہیں اور پوری قوم کو بتا ہے کون کون میر جعفر میر صادقہ کردار ادا کرتا رہے اور آئینہ آنے والے جنوں میں یہ سارے نام مزید بھی کھولیں گے تینکیو عرشد شریف کیا کرنا تھا عرشد شریف نے کیا کیا تھا کیونکہ کلاف ملتا تھا پاکستان کے ساتھ دیکھا تھا اس لیے اس کو مار دیا بچارے کو ابھی ہم رکھنے نہیں ہوا لے جتنوں کو مار دیا مار دیا مار دیا اتنے بھی پاکستان کے ساتھ دیا یہ آج آپ سب کے لیے ہیں کہ آج آپ چاہے عشر شریف کے سب متفق ہو یا نہ ہو یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہو یا آپ کے پر لفافے چلے ہوئے ہو ضمیر بیٹھے ہوئے ہو آپ نے پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر اماندار اور موہر پہ مطلع صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رہا رائے حق کے اوپر اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہئے